افسوس فیض مانا اگر دیکھا جائے تو دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کے لیے تو بہت کوششیں کی جاتی اور اس کی خاطر وقت اور مال کی قربانی مال کی بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دی جاتی ہے مگر نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس کے مسائل سیکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی این ممکن ہے کہ علم دین سے محرومی اور جلد بازی کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہوں اور ہمیں پتا بھی نہ چلتا ہو ہمارے اسلاف و بزرگان دین کو نمازوں سے دلیل لگاؤ ہوا کرتا تھا وہ حضرات نماز کے تمام تر آداب کا خیال رکھتے ہوئے فرائض تو فرائض نوافل بھی نہایت ہی سکون و اتمنان کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے آئیے ترغیب کے لیے اس زمن میں ایک بزر رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنتے ہیں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عاصم من یوسف محدث رحمت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عاصم من یوسف رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم کیا آپ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مسلے پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوٹ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھموں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے کے پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جلہ میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام تر خیالات کو جانتا گئے اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پلے سراغ پر میرے قدم گئے اور جنت میری دائیں جانی اور جہنم میری بائیں جانی اور ملک الموت میرے پیچھے گئے اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں پھر نہایت ہی توازوں کے ساتھ رکو اور گر گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرتا ہوں یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم اصم کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں تیس برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر کس قدر خوشو و خضو ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کی سعادت مل بھی جائے تو نہایت سستی کاہلی اور بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے خوشو و خضو سرے سے حاصل ہی نہیں ہو پاتا نماز پڑھنے کی ساتھ